بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو میرے بائیوں میرے بہنوں آج عید الفطر کا مبارک دن ہے اور آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارک ہو اور اللہ رب العزت سے دعا گوھوں کہ لپاک آپ کو زندگی میں ایسی ہزاروں عیدیں نصیب کرے آمین دوستو عید کا دن بڑا مبارک دن ہے یہ دن انعماد کا دن ہے اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو انعماد سے نوازتا ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ عید کے دن پڑی جانے والی ایک چھوٹی سی دعا شیر کریں گے اگر آپ عید الفطر کے دن اس دعا کو پڑھ لیتے ہو تو انشاءاللہ سارا سال آپ ہر طرح کی بڑی سے بڑی پریشانی سے محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سوا کسی اور کا مختاج نہیں ہونے دے گا آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی گھر سے لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں گے زندگی بڑے امن و سکون سے گزرے گی تو ان تمام انعماد کو پانے کے لیے آپ نے یہ چھوٹی سی دعا ہے اس دعا کو ضرور پڑھ لینا ہے حضرت سعید بن انساری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے راستوں کے کنارے پر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں کہ اے گروہ مسلمین کرم والے رب کی بارگاہ کی طرف چلو وہی تمہیں نیکی کی توفی قطاب فرما کر احسان فرماتا ہے پھر اس نیکی پر بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے تمہیں راتوں کو قیام کا حکم دیا گیا تو تم نے قیام کیا دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے روزے بھی رکھے اور تم نے اپنے پروردگار کی عطائت و فرما برداری کی اب جزائز سمیٹ لو پھر جب سب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ایک نداد دینے والا نداد دیتا ہے سن لو تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا ہے خیرات و برکات سمیٹھتے ہوئے اپنے گروں کو لوٹ جاؤ کیونکہ یہ انام و اکرام کا دن ہے آسمانوں میں اس دن کا نام یوم الجائزہ یعنی کہ انام کا دن ہے تو میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں یہ دن اتنی فضیلت والا ہے کہ اگر یہاں میں اس کی فضیلت بیان کرنا شروع ہو جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس کے لیے یہ ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ ہی بہت تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی چینل پر نے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ دوستوں بھائیوں اور بہنوں عید الفطر کے دن ہر بندہ بہت مصروف ہوتا ہے لیکن اس مصروف زندگی میں سے آپ نے تھوڑا سا وقت اپنے لئے نکالنا ہے اور جب آپ عید الفطر کی نماز ادا کر چکے ہوں عید الفطر کی نماز پڑھ لیں تو عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر درود پاک اور درمیان میں ایک سو مرتبہ یہ چھوٹی سی اور آسان سی دعا ہے لَحَوْلَا وَلَكُوَّةَ إِلَّا بِاللَّوحِ اس دعا کو پڑھ لینا ہے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے ایک سو مرتبہ پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لگیں گے اب یہ ضروری نہیں کہ اس دعا کو آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے آپ چاہیں تو گر آ کر بھی اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو بلکہ عید الفطر کے دن ازان مغرب سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ پڑھ سکتے ہو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی نانوے طرح کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا اگر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی امن و سکون ہوگا پیار و محبت ہوگا تو یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ خود بھی کرے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ